کیا صرف محبت ہی کرنی ہے یا ان کے خدمت بھی کرنی ہے یہ ایک طرف تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے بٹ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ سعدات کرام جو ہیں بڑے مطلب حالات ان کے ایسے ہیں کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس پر بھی عجر اللہ نے رکھا ہے پھر سعدات حضور کا گھرانہ ہے تو ہمیں ہمارے لئے کیا بنتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا انداز روئی اختیار کرنا ہے کیا سلوک ہونا چاہیے جو آپ نے سوال بہت ہی پیارا اٹھایا یہاں پر یہاں پر یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ آپ نے دنیا کے مال و دولت نہیں دینا محبت دینی ہے یہ حضور کے لئے مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ احل بیعت کو دینے ہی کچھ رہی ہے اس نکتے مرکزی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ ان کو زیادہ مال و دولت دیں گے تو یہ جو اصلی نسلی سید ہوتا ہے وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے اچھا رہ گئی بات آپ کے سوال والی ہے کہ ہم نے سیرا محبت ہی کرنی ہے آتی چومنے اور کچھ نہیں ان کے ساتھ کرنا نہیں بلکل کرنا ہے ابھی تو ایک میں روایہ سنا چکا لیکن دوسری میں فتا و رضویہ شریف سے سنا سا ہوں سبحان اللہ رسالے کے اندر سیدی آلہ حضرت صاحب نے صدی شریف کو لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خاتون جنب رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں تشریف لے کے گئے تو دیکھا حسنین کریمین تو یہ بہن رو رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں تمہیں پتا ہے نا کہ جب یہ روتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے میں ان کا رونا برداشت نہیں فرماتا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہم نے کوئی سزا نہیں دی ہے مارا نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ بھوک کی وجہ سے یہ تقاضہ کرنے کھانے کا تو بظاہر ابھی کوئی چیز ہے نہیں ہے اس لیے رو رہے ہیں اب یہاں سے میں رکھ کر ایک بات کہہ دوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سادات کرانے کی میں غریبی کو بیان کر رہا ہوں نہیں غریبی نہیں چونکہ وہ گھر کیسے غریب ہو جن کے بچے جنت کے سردار ہوں جن کی والدہ کائنات نہیں بلکہ جنت کی عورتوں کی ملکہ ہو جن کے بابا سلطان الولیاء ہوں جن کے نانا کل نبیوں کے نبی ہوں تو اب ان کو غریب کون کیسے کہہ سکتا ہے یہ غریبی نہیں ہے اس گھرانے کی بلکہ یہ اس گھرانے کی سادگی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود پسند ہی نہیں فرمایا بس یہ ہے کہ باری طالعہ اس معاملے میں بڑا لطف آتا ہے یہ ایک بڑی صوفیانہ نگاہ ہے یہ سور میں بات کر رہا ہوں تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ بس اوقات ہوتا ہے کہ شاید سادات گھرانے کی ہم غریبی بیان کرتے ہیں نہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا اے آل رسول آپ کی شان یہ ہے ہمارے سروں پر جو بال اگے ہیں وہ بھی تمہارا صدقہ اگے ہوئے ہیں یہ حضرت فاروق عاظم نے فرمایا بھائی یہ آل رسول کا مقام ہے یہ آپ کے جناب عزت و عظمت ہے لیکن آپ نے دنیاوی چیزوں کو پسند نہیں فرمایا چونکہ جب بندہ دنیاوی چیزوں کو پیچھے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قرب کے درجات عطا فرماتا ہے اصل یہ راستہ تھا ان کا بچے رو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراں باہر آئے آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے بوٹوں کو کچھ کھلائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو آپ آگے بڑے حضور میں لے کے آتا ہوں فوراں گئے بزار میں کچھ خریدا لے کے آئے حضور کی خدمتیں اقدس و انور میں پیش کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا گھر میں تشریف لے گئے دونوں شہزادوں کو نا اپنی گود میں بٹھایا اور آپ نے کھانا کھلانا شروع کر دیا جب انہوں نے کھایا نا خوش ہو گئے خوش ہونے کے بعد نا کھیلنے لگ پڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے نا بہت خوش ہوئے جب یہ سارا منزل ان کا رونا بند ہو گیا کھانا کھا لیا خوش ہو گیا نبی پاک باہر آئے اب اس بات کا جواب یوں آپ نے کہنا کہ صرف ہم نے محبتی کرنی یا کوئی دینا بھی ہے جب آپ باہر آئے آپ نے فرما کہاں ہے میرے عبد الرحمن جی حضور میں حاضر ہوں فرما تم نے میرے بیٹوں کو کھانا کھلا کے خوش کیا ہے نا سن تیری دنیا کے لیے تیرا رب تجھے کافی ہے رہ گئی تیری قیامت تیری قیامت جانے تو میں محمد عربی جانا فرمایا قیامت کے دن میں تجھے کافی ہو جاؤں یہ ہے علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا صلح تو آج کل کے دور کے اندر بلکل سعادات کرام کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کی کیا ضروریات ہیں میں تعدیس نعمت کے لیے بتاؤں بلکہ رمضان شریف میں آپ بھی ایک پروگرام میں تھے جب میں نے سعادات کی ایک بات کی تھی اور ایک دوست نے بڑی خدمت کی اور فوراں آتوات پہنچ گئی تھی الحمدللہ چار سال سے ہم کچھ دوست ہیں جنہوں نے ایک پینل بنایا ہوا ہے تعدیس نعمت کے لیے یہ صرف اور صرف سعادات کرام کی ہم خدمت کا جذبے کے تحت ہم وہ کام کر رہے ہیں میں زیادہ بات نہیں کھول سکتا کوئی نیکی کار کے دریام میں بھی ڈال لینی چاہیے ساری فیس بوک اور نیٹ پہ نہیں ڈال لینی چاہیے لیکن اشارہ یہ دیا ہے کہ ہم جو کچھ ہے نا یہ اتنے فتنوں کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ نگاہِ علی ہے یہ نگاہِ سیدہ ہے یہ نگاہِ حسنین ہے اب یہ تو جب کھلے گا سب کوئی تو پتا چلے گا نا لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا لیکن الحمدللہ یہ ان کی نوکری ان کی آل کی نوکری کا صدقہ ہے کہ ہم یہ سانسے لے رہے ہیں تو ہمارے وہ دوست الحمدللہ اب وہ کافلہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ الحمدللہ